اور ملاوٹی مٹھائیوں سے بچ کر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دلی کے سلطان پوری علاقے میں پرشاسن نے چھاپا مارا اور قریب ایک ہزار کلو نکلی اور گھٹیا مٹھائی برامت کی مٹھائی کی یہ فیکٹری سلطان پوری کے پوٹ کلا میں پشلے قریب دھائی سال سے چل رہی تھی ایس ڈی ایم روڑی اور سلطان پوری ایس اچوں کی نیترتو والی ٹیم نے یہاں ایک گپت سوچنا کے آدھار پر چھاپا مارا چھانبیر میں پتا چلا کہ یہاں تیوہاروں کے سمیے میں ہر روز قریب دھائی سو سے تین سو کلو تک مٹھائی بنائی جاتی تھی لیکن چاروں طرف گندگی دکھی یہاں بڑے بڑے ڈرموں میں دودھ ملے جو دودھ نہیں تھے بلکہ پانی میں گھٹیا قسم کا پاوڑا ملا کر انہیں بنایا گیا تھا یہ سنثیٹک دودھ تھا اور دوسرے ڈرم میں خاکھی رنگ کا بدبودار پدارت ملا جو ڈوڈا برفی کا رو میٹریل تھا یہاں بنے ملک کےک اور ڈوڈا برفی کو کئی نامی اور بڑی بڑی مٹھائی کی دکھانوں پر سپلائی کیا جاتا تھا فود انڈ سیفٹی ویبھاگ کی ٹیم نے ساری مٹھائی اور کچھا مال نشٹ کروا دیا اور سیمپل کو جانچ کے لیے بھیجا ہے یہ سار چھوٹی مٹی کلونی ہوں ہے اور کیا لائمہ چھوٹی مٹی دکانوں گا رہے ہیں اور یہ بیکری ہے چاہوڑی ہے یہ سی دکانوں گا رہے ہیں میں نے پتہ ہے میں نے کہا بیکنے اور یہ بڑی دکانے ہوگا وہ خود اپنا شٹاب رکھتے ہیں کب سے کتنے دن سے چلا رہے ہیں کتنے دن سے فیکری چالا رہے ہیں یہ سار دوڑائی سار ہوگا وہ جب بولر میں تو سار کوئی یہ نہیں گا پرماننٹ بنے گا دوڑائی سار کوئی بناتے ہیں ایف اے کی ٹیم اور ڈلی پولیس کی ٹیم اور ہمارے سٹاپ ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریبا یہ انفینسٹ پروڈکٹ ہے جس کے حساب سے یہ مہوا اور اس طریقے کی چیزیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور ساتھ کے کمرے میں ہم نے یہاں پہ یہ سٹاک چیک کیا ہے اس میں تقریباً دس کونٹل مال جو ہے وہ ریڈی ٹو سرب ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مال کو ڈسٹروائی کر دیا جائے کیونکہ اگر یہ مال مارکٹ میں جاتا ہے تو اسے لوگوں کو نقصان ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی